بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہے کوسر جہاں یہ ایک سوال کرتی ہیں کہ ماہی نام کا مطلب کیا ہے دیکھئے ماہی آخر میں چھوٹے ہاں کے ساتھ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور ماہی کے معنی آتے ہیں مچھلی اور اس کی جمع آتی ہے ماہیا تو ماہی کے معنی ہے مچھلی جیسے اردو میں ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ ماہی بان کہتے ہیں مچھلیوں کی نگرانی کرنے والے کو یعنی مچھلی گھاٹ کا چوکی دار اور بھی اردو لغات کے اندر جو ہے ماہی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ماہی زمین کے نیچے وہ مچھلی ہے جس کی نزبت ایک خیال ہے یعنی لوگ اس کی طرف نزبت کرتے ہوئے کہتے تھے اور یہ لوگوں کی خیالی بات تھی کہ ماہی زمین کے نیچے وہ مچھلی ہے کہ اس مچھلی کی پشت کے اوپر ایک گائے ہے اور اس گائے کے سینگ پر پوری زمین قائم ہے لیکن یہ ایک خیالی بات ہے اصل جو معنی ہے ماہی کے وہ مچھلی کے ہیں ماہی مچھلی کو کہتے ہیں اور اگر یہ لفظ ماہ سے ہو تو فارسی زبان میں ماہ چاند کو کہتے ہیں اور یعنی نسبت کے لیے ہوگی آخر میں جو یعنی ہے وہ نسبت کے لیے ہوگی تو اب ماہی کے معنی ہوں گے میرا چاند ہے بہرحال یہ میں نے ماہی نام کی آپ کو مختصر سی ڈیٹیل بتائی ہے بچی کا ماہی نام رکھنا جائز ہے رکھا جا سکتا ہے بلا ڈاؤٹ اور بلا تردد ماہی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں البتہ بہتر یہ ہے کہ بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں میں سے رکھے جائیں ازواجہ متاہرات کے ناموں میں سے رکھے جائیں تاکہ ان ناموں کی نسبت اور برکت ہماری بچیوں کو بھی حاصل ہو سکے مجھے امید ہے کہ آپ سبی حضرات کو اچھی طرح سمجھما آ گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائیں فقط واللہ عالم